السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اجمعین آپ سے درخواست ہے آپ بھی ایک مرتبہ درود بر محمد وعالی محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے دو درود بھی آپ چاہیں وہ آپ پڑھ لیں اچھا آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل روحانیتِ حجت علیہ السلام میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا سواگت ہے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اچھا ہم آج بات کریں گے یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں مثلا جب ڈینگی آتا ہے مچھر تو ڈینگی اور کانگو وائرس لے کے آتا ہے ڈینگی وائرس ہوتا ہے ڈینگی کا بخار ہو جاتا ہے ملیریا ہو جاتا ہے پھر اس کا ٹائفائڈ بھی ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں جس مرض میں مبتلہ مریض کو مچھر کاٹتا ہے تو پھر وہ وہی جراسیم لے کے دوسرے کے اوپر بھی جاتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے اچھا تو یہ وبائی امراض ہو گئے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی مطلب اسنیک ہوتا ہے یا آج کے آرپیو ہوتا ہے سانپ بچو اور بہت ساری چیزیں ہیں شاید کی مکیہ ہوتی ہے بھیڑ ہوتی تطعیہ ہوتی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں جن لوگوں کا سب سے زیادہ جس سے واسطہ پڑھتا ہے وہ مچھر ہے موسکیٹو اور وہ موسکیٹو جو بیماری لے کے آیا ہے یقینن وہ بھی زہریلا کی گڑا ہی ہے اسی لئے وہ دینگی اور کانگو اور کیا کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں سب زہریلی ہی ہوتی ہیں اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا یہ میں آپ کو جانتے ہوں گے صرف یاد دہانی کی بات ہے لیکن اس کے بڑے فوائد ہیں بڑے فوائد ہیں بہت زیادہ آیت الکرسی جو ہے نا یہ پڑھ کر سونے والا ساری رات اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے اور جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کو زہریلا کیڑا کاٹ نہیں سکتا کاٹتا نہیں ہے بہت پکی اور بڑی مضبوط بات ہے یہ معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے امام معصوم فرماتے ہیں لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا اتنا کسی جانور کے ساتھ پھر حرکتیں کرنی ہے اگر کوئی خدا ناقاستہ شروع کر دے تو اس بات کی میں تعقید کرتا ہوں کہ اپنی صحت سے نہ کھیلیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ زندہ بھی رکھتا ہے لیکن کوئی اگر خدا ناقاستہ کوئی ایسا قدم اٹھائے کوئی شخص تو پھر اللہ ہی اس کو روک سکتا ہے یا اللہ ہی اس کو نتاج سے بچا سکتا ہے جیسا چاہے لہذا احتیاط اپنی جگہ پر ضروری ہے اور یہ بھی احتیاط ہے مولا مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو رسی سے بھاند دو اور پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو یعنی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں تدبیر وہ ہمیں کر لینی چاہیے اور باقی پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے تو آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو حفاظت میں آ جاتے ہیں دن میں پڑھ لیں تو حفاظت میں آ جاتے ہیں بس یہ آیت القرصی ایسی چیز ہے اس کے فوائد بے حساب فوائد ہیں یہ اور بس اس سے آپ فائدہ اٹھائیے نہ آپ کو زہریلا مچھر کاٹے گا زہریلا مچھر اور نہ آپ کو کوئی زہریلا کیڑا کاٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب اپنے آپ کی جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے ہمارے تمام ناظرین کی ہمارے تمام ویڈیو دیکھنے والے سبسکرائب لائک شیئر کرنے والے سب لوگوں کو اور تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کو مومنوں کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سبح آمین ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ